یہ صحیح بات ہے کہ اگر ہم اپنے سے کمجور لوگوں کو ساتھ لچھڑنے کی کشمتہ نہیں رکھتے ہیں ان کے دکھ میں ہم کو دکھ نہیں ہوتا ہے ان کے درد میں ہم کو درد نہیں ہوتا ہے تو ہم تھرتری کہلانے کے لائق نہیں ہیں آپ کسی آدمی سے ایسی بھاؤنہ لے کر جائیں گے ملیں گے یا آپ کے من میں ایسی بات بھی ہوگی تو آپ اس کو کبھی نہیں اپنا پائیں گے نہ وہ آپ کو اپنا کہہ سکے گا اس کی نظر میں آپ کا سممان آپ کے پرتی سمین نہیں بڑھے گا اگر ہم بھائی کی طرح اس کو اپنانے کی شکتی اپنانے کی طاقت رکھتے ہیں یہ صحیح بات ہے کہ آپ کو کلوار اور رائفل بندوق کا جمانہ نہیں ہیں یہ لوگ کنٹر کی لڑائی ہے اس میں آپ کا اصلی بل یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کتنا جنمانس ہے آپ کی بات کتنے لوگ سنتے ہیں آپ کو کشت ہو تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ تراغنے والے ہیں اور ایسے برے وقت پر ایسے ادھیرے کے سمیں جب پرچھائیں بھی ساتھ چھوڑ دے تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ چلنے کو آپ کا دکھ درد باٹنے کو تیار ہوتے ہیں اس میں آپ کی جیت ہے اکسٹ شکری مہا سبہ میں آپ سب لوگ گئے ہیں میں بھی جانے کا صبح مجھے بھی ملا ہے اوجسوی بھاشر دیے جاتے ہیں تاجیاں بٹوڑی جاتی ہیں لوگ شیروشائری پڑھتے ہیں اور جاتے سمیں ان ساری باتوں کو بھولا دیے جاتے ہیں اور کارن کیا ہے کہ ہمارا اتحاص اتنا گوروشالی رہا ہے مہارانہ پرتاب کیوں میں بات کرتے ہیں مہارانہ پرتاب ہمارے پراتحسمرنی ہیں چھتری ونس میں ان سے پرتابی راجہ بھوار نام تو ایشور تھے ان سے پرتابی راجہ ادھکانش لوگ سجمت ہوں گے کہ دوسرا کوئی نہیں ہوا لیکن کیا یہ دور بھاگ کی بات نہیں کہ جب مہارانہ پرتاب لڑ رہے تھے تو ایک بھی کشتری ونس ان کے ساتھ نہیں تھا جائپور جوڑپور بھیکانیر آمیر جیسلمیر جتنے مہاراج تھے سب کی سینہیں اکبر کی سینہ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے مہارانہ پرتاب کے سامنے آ کر کے لڑنے کو کھڑی تھے کیا یہ تیاس ہم نے نہیں پڑھا کیا ہم نے یہ نہیں پڑھا کہ مہارانہ پرتاب جب بھاس کی روٹی کھا رہے تھے ان کی مدد کے لیے بھاما شاہ آئے انہوں نے اپنا جو بھی کھجانہ تھا اس کا پورا مو کھول دیا وہ ایک ویہ پاری تھے جس کو آج ہم ویش یا بنیاں کہیں گے کیا ہم یہ بھول جائیں گے کہ سماج کی ہنٹی پنگتی میں رہنے والے ڈھین پول آدیواسی یہ سب اپنے ٹوٹی پوٹی دھنویں ہیں اور موثری تلواریں لے کر کہ مہارانہ پرتاب کے ساتھ مغلیہ پہوش سے تکرانے کا حمد کیا اور اپنی پورے خرانوں کی آہوٹی دے دی اس میں تھاپور کہا تھا یہ ہمارا دربھاگ ہے ہمارے سماج کا دربھاگ ہے کہ مہارانہ پرتاب جیسا مہان آیا آج اپنی مرد کے ساڑھے چار سو پانچ سو وش بات چھتریوں کا نیتہ جرور بن گیا لیکن اپنے جیتے جی مہارانہ پرتاب چھتریوں کے نیتہ نہیں بن پائے ہر ایک تھاکوں کی خلوار اوپر تنیلے کوئی ایک گلاس پانی پوچھنے والا نہیں کھاؤں کیا ہم اس پر چنتن نہیں کریں یہ تو بڑا گمھیر وشے چھیڑ دیا گیا دشیرہ دشیرے کا ماں تو ہم سبھی لوگ جانتے ہیں ککشا دو کے چھاتر سے بھی پوچھا جائے تو وہ کھڑے گا برائی پر اچھائی کی ویجائے ہوئی غوان نام نے راوان کو مارا اس لئے دشیرہ ہمائے جاتا ہے لیکن کتنی دور دور کے چھتر کے آپ سب لوگ آئے ہیں اتنے ویدوجن اس منچ پر بیٹھے ہیں منچہ سین ہیں اگر ہم یہاں سے کچھ سیکھ کر نہ گئے کچھ لے کر کے نہ گئے تو کیا ہمارا یہاں آنا ہم سب لوگوں کا یہاں جھوٹنا بیٹھ نہیں ہو جائے ہو سکتا ہے آپ میں سے کئی لوگوں کو ہماری باتیں اچھی نہ لگ رہی ہو میں شما پرادشی ہوں ان سے اور ہو سکتا ہے ہمارے کچھ نوجوان بھائی ہم سے سہمت بھی ہو اور ہمارے جن بزرگوں کو یا جن بھی لوگوں کو میری باتوں پر میری باتوں سے سہمت نہیں ہے میں اپنی دھرٹتا کے لیے ان سے کشمائے اچنا کرتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہاست ہم سب لوگوں پر نسندے اپنے باتیں گئے چمبل اور اس سے لگا ہوا چھتر میرا منحابی جھاسی میں ہے سمتھر میں دس اپروہوی چھتر مانا جاتا ہے آپ کو اپنی رکشہ کے لیے اپنے گرامواسیوں کی رکشہ کے لیے اپنے کس دے کے اپنے گھر پریوار کی رکشہ کے لیے سست دھارن کرنا یہ تو جائز بات ہے ناجائز تو ابتب ہوتا ہے سست بھگوان نام نہیں دھارن کرتے تھے سست جتنے مہاپورش جمکی ہم کنجا کرتے ہیں سب دھارن کرتے تھے بھگوان سرکرسن دھارن کرتے تھے بھگوان شیف دھارن کرتے تھے ناران دھارن کرتے تھے لیکن وہ بھگوان اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے اس انتر کو سمدھا کی اس سستتہ پریوک تب کہاں اور کس پر دکھنا ہے سوامی جی میں سن تیرانبے میں جنتہ نے مجھ کو پہلی بار ویدھان سبا پھیجا نردلی صدس کی حیثیت سے اور اس تک پردیش کا سب سے کم عمر کا اور سب سے عدد بوٹوں سے جیتنے والا ویدھائیت ہے ہوا تیرانبے کے بعد چھیانبے چھیانبے کے بعد دو ہجار دو اور دو ہجار دو کے بعد دو ہجار ساتھ یہ چارچ نہوں میں لڑا میں آج تک کسی بھی پارٹی کا صدس نہیں ہوں میں آج بھی نردلی ہوں میں آپ کو اس مجھ سے مجھے پوچھنا دینا چاہتا لیکن وہی یہ بات صحیح کہ آج جن وقت آؤں نے اس لڑائی کا جکر کیا میں بہت بستار میں نہیں جانا چاہتا جو مایواتی جی کے خلاف ہم لوگوں نے لڑی اور سبھی لوگوں نے لڑی اس میں میرا سوڑھا کہ تھا کہ نام میرا ہوا لیکن بہت سے ایسے ودایق تھے جو جیل میں تھے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے اوپر مقدمے قائم ہوئے آپ سبھی ورشت جنوں کا آثیرواد نوجوانوں کا سجیو اور ملائن سنگی یادہ اور عمر سنگی کے علاوہ کوئی بھی نیتا سامنے آ کر کے بولنے کا سہاس نہیں کیا اس لڑائی میں